اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں آپ کو نائٹ کریم بنانے کا بہترین طریقہ سکھانے والی ہوں آئیے شروع کرتے ہیں لہان سے دیکھئے گا سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ پانچ عدد بدام کی گریان چاہیے جسے میں نے ساری رات کے لیے بھی گو دیا تھا اور صبح ان کے چھلکے اتار دیا اس کے بعد ہمیں ایک چمچ خسنی یوسف چاہیے آپ کو آسانی سے ہر جگہ مل جائے ان کیس نہیں ملتا تو آپ خشکراش استعمال کر لیں مینس کی پوپی سیڈز یہ ہر جگہ ہی مل جاتا ہے اس میں ایسی کوئی مدلپ بڑی بات نہیں ہے اگر پھر بھی نہیں ہو تو اس کا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ خشکراش استعمال کر لیں اس کے بعد آپ کو گلسٹرین چاہیے یہ سب کو پتا ہے کہ میڈیکل سکلو سے مل جاتی ہے بچوں کو بھی پتا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے روگنے چاہیے یعنی پمپ کی نائل اس سے آپ کے چہرے کے داز دبے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہمیں نارگل کا تیل چاہیے جس سے وائٹننگ بھی آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہماری کیم سے بہت پیری خوش ہو لانس میں ہمیں ایلویرا جیل چاہیے اگر آپ ایلویرا جیل نہ استعمال کرنا جائیں تو آپ دودھ کی بلائی بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب ہم اس سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے گرینڈ کر لیا ہوگا ہے اس نے یوسف اور بادام کو اکٹھا ہی ان دنوں کو اکٹھا اچھی طرح سے آپ نے رگر لینا ہے پونڈی میں آپ کریں کیونکہ گرینڈر میں جو ہے وہ گرینڈ نہیں ہوگا اس میں دانے دانے پھر بھی رہی جاتے ہیں اس نے یوسف کی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم اس میں ایلویرہ جیل شاہد ہے ایلویرہ جیل میں یہاں پہ آدھا ٹی سپون لوں گی اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں آؤ شامل کر لوں گی کریم کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اچھی طرح سے رگرنے کے لیے کیونکہ گیلہ کرنے کے لیے پانی کی جگہ آپ اس میں گلاب کارک ملائیں گے تاکہ آپ کی کریم جو ہے وہ خراب نہیں ہو اچھے طرح سے اس کو میں نے مکس کر لینا ہے یہ میں نے بہت اچھے طرح سے اس کو مکس کر لیا مکس کر لینے کے بعد اس میں میں آدھا ٹی سپون ملاؤں گی روگنے قدو یعنی کہ قدو کا تیل یا پمپ کی نوائل ٹھیک ہو گیا جی اس سے آپ کے چلے پر ایکنگ کے داؤں ہیں بلیک سپورٹ ہیں کسی بھی قسم کے نشانات ہیں تو وہ انشاءاللہ مدب ہوتے 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 ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں نارگل کا تیل ملائیں گے جس سے ہماری کریم میں سے بہت پیاری سی خوشبو بھی آئے گی اور وائٹننگ بھی آئے گی اور یہ خوشک جید والوں کے لیے زبردست چیز ہے اوائلی سکین والو بس کو اسی طرح سے استعمال کریں زیادہ اوائل ہم نے اس میں شامل نہیں کیا ٹھیک ہو گیا تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا تاکہ یہ اکجہ ہو جائے تو یہ کریم کی شکل میں آ چکی ہے اب اس دوران اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس میں لاسٹ پہ دیکھے گا اگر ضرورت پڑے تو ایلویرا جیل ملائی نہیں تو آپ نہ ملائیں تاکہ یہ پتلی نہ ہو یہاں پہ اس میں میں آدھا ٹی سپون ملاری ہوں گلیسٹرین فائنلی اس کو ایڈ کر لینے کے بعد مجھے کسی بھی چیز کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کریم کی شکل میں آ جائے گی یہاں بتا جائیں کہ یہ کریم آپ کی 7 دن تک سٹور ہو سکتی ہے فریچ کے اندر 7 سے 10 دن اگر آپ ایر ٹیچ شیشے کی کسی ڈبی میں یا جار میں اس کو محفوظ کریں تو یہ 10 دن چال جائے گی اگر آپ فریش ایلویرا شامل کرتے ہیں تو وہ آپ کی 5 دن تک 5-6 دن تک وہ بھی نکل جائے گی فریچ کے اندر آپ اس کو اگر رکھیں تو تو اس کے علاوہ ساتھ ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے پہلے اس سے یہ دیکھ لیجئے کریم ہماری بلکل اب ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا جی اب میں نے اسے جو ہے وہ دالیا ہے شیشے کی ایک ڈبی میں پلاسٹک کی کریم والی ڈبی ہمیں ہوتی ہے لیکن شیشے کے جار میں یہ آسانی کے ساتھ آپ کے 10-12 دن نکال جائے گی تھوڑی چی کریم آپ نے نائٹ میں اچھی طرح چیرہ دھو لینے کے بعد اپنے چیرے پر لگانے ہے بہت ادھا گس لینے کے بعد بھی اس نے یوسف کے باریک باریک دانے آپ کو اپنے ہاتھ کے اوپر نظر آئیں گے لیکن آپ نے اس کو مساج کرنا ایک منٹ تک آپ سکن کے اندر جذب ہو جائے آپ دیکھیں گے اس دوران میں جتنا لیکویڈ ہے وہ آپ سکن کے اندر جذب ہو چکا اوپر آئل بھی نہیں گے لاش پہ جو اس نے یوسف کے دانے بچیں گے اس سے آپ ایک دو منٹ یہاں میں نے تو فورا نے اس کو ریموو کر دیا نا آپ نے ایک دو منٹ مساج کر لینے کے بعد اس سکن کے اوپر سے ساپ کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہی کافی زیادہ محل کچھ مٹی نکل جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے ہی لگا رہنے دینا ہے اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکر کرنیجئے اور اس دائل کے آئیکن کو کلک کرنیجئے اس طرح ہمارے آنے حالی تمام رجوز آپ تک پار سبسکر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل